موسیقی 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 پر شادہ حدیت ہو رہا ہے کہ ہم نے جاہل اور انپر عربوں میں ایک کو رسول بنا کروے جاؤ جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اب میں اپنے موضوع کے دائرے میں رہ کے عیسائی کریمہ کی روشنی میں سلسلے بیان کو قسطوار آگے بڑھا رہا ہوں اب مجھے نہیں محلوم کہ کون کتنا لے پا رہا ہے بہرحال جو بھی اس پر شہزہ بیٹھ جاتا ہے اللہ قدرِ ظرف کشنہ کش لے کے جاتا ہے اور دیکھئے ہر ذاکر ہر خطیب اپنی استعداد اپنی صلاحیت اپنی معلومات کے دوار سے آپ کے سامنے حقائق و معارف پیش کرتا ہے لہذا ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی ڈھر رہے پہ چل پڑے وقت ہمارے پاس کم ہے اور بیان زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں جن کے لئے رسول کہہ گئے ہوں کہ اگر سارے دریا سمندر بن جائیں سارے درق قلم بن جائیں اور سارے ملائکہ اور جنہوں انس بل کے فضائلِ علی لکھنا چاہیں وہ علی کا نام لیا ہے اس گرانے میں سبھی علی ہے تو فضائلِ علی لکھنا چاہیں تو شمع برابر نہیں لکھ سکتے آپ سوچیں ساری کائنات مل کے قیامت تک لکھتی رہے تو فضائل نہیں لکھ سکتی ہے تو یہ گھنڈے بھر کی مجلس میں کیسے فضائل بیان ہو جائیں گے اب یہ وقت کی مجبوری ہے اور ہر چیز کا لحاظ رکھنا ہے لیکن کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ کا قیمتی وقت برباد نہ ہو کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے میں جانتا ہوں لوگ اپنا قیمتی وقت صرف کر کے یہاں قیمتی لالو گوھر لینے کے لئے آتے ہیں تو اب میں کل کے بیان سے آج کے بیان کو مربوط کروں گا ترجمہ پھر پیش کرتا ہوں کہ وہی تو وہ ہے اس کا لفظی ترجمہ یہی ہوا وہی تو وہ ہے کا مطلب یعنی اللہ کہ جس نے جاہل انپڑ بددو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہاں مقصد بیست پیغمبر اسلام پر روشنی ڈالی جاری ہے کہ نبی کے تین کام ہیں پہلا کام کیا ہے آیتوں کی تلاوت کرنا دوسرا کام نفسوں کو پاک کرنا اور تیسرا کام کتاب و حکمت کی تعلیم دینا کل کے بیان سے آج کا بیان میں مربوط بعد میں کروں گا ایک گوشہ ذہن میں آیا دیکھئے یہ تو ہم ہیں جو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لئے دس دس لفظیں استعمال کرتے ہیں فساحت و بلاغت کا تقاضہ یہ ہے کہ لفظیں کم ہوں اور مانا زیادہ مراد لیے جائیں اور قرآن کونسی کتاب ہے قرآن وہ فسیح و بلیخ کتاب ہے جس کے آگے آج تک دنیا فساحت و بلاغت سے پر انداختہ نظر آتی ہے جبکہ چیلنج آج بھی موجود ہے اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے رسول اللہ نے اپنے آپ کتاب کی تصنیف کر دی اور شایع کر دی تو پھر اس کے بڑے سے سورہ کا نہیں ایک چھوٹے سے سورہ کا جواب بنا گلاو اور لوگ کوششیں کر کے تھک گئے کوئی بڑا سورہ نہیں چھوٹا سورہ وہ سورہ بھی آپ کو معلوم ہے کون سا سورہ تھا جو خانہ کعبہ کے دروازے پر بطور چیلنج کے لٹکایا گیا تھا جیسے سورہ کوسر کہتے ہیں یعنی چیلنج کے لیے نگاہ خدا میں اگر کوئی سورہ آیا بھی تو وہ سورہ کوسر ہے نہیں میں نے کیا کہا اب آپ توجہ دیں آپ سورہ کوسر ہے یہ سورہ کوسر کا دوسرا نام آپ کو معلوم ہوتا تو یقیناً آپ کی باتیں کے لیے اٹھتی ہیں اتنے سارے سوروں میں چیلنج کے لیے نگاہ خدرت میں اگر کوئی سورہ آیا تو سورہ کوسر آیا تو جو ہے سورہ کوسر کو ہی کیوں چیلنج کے طور پر اللہ نے پیش کیا غور کریں آپ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم میں جورت ہو تو سورہ کوسر کا جواب لاؤ چودہ صدیوں گزر گئیں آج تک جواب نہیں بن سکا تو گوئے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب سورہ کوسر کا جواب نہیں ہو سکتا تو ساقیہ کوسر کا کیا جواب ہو سکتا ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد وہ قرآن سامیت ہے یہ قرآن ناتق ہے نہ اس کا جواب ممکن نہ اس کا جواب ممکن تو اب آپ دیکھیں چاہ لیں آج بھی موجود ہے لیکن کوئی جواب لاسکا تو کیا ایسی کتاب جو اتنی فسیح و بلیغ ہے کہ چودہ صدیوں سے چیلنج دیا جا رہا ہے کہ لاؤ ایک چھوٹے سورہ کا جواب بنا کہ لاؤ لہن آج تک نہیں ہو سکا قافیہ سے قافیہ تو ملا دیا لوگوں نے آپ سے کہہ رہا ہوں گے قافیہ سے قافیہ تو ملا دیا لیکن جواب ممکن نہ ہوا جو گزرا چھوٹے سورہ کا جواب لاؤ کونسا سورہ ہے بھائی کا تو وہ جواب تو ہونا چاکا کوئی شاعر تھا جو شاہنشاہ فساحت و بلاغت کہہ لیجئے عرب کے دنیا میں شعر و شعری بہت چلتی تھی نا تو اس نے دیکھا جواب تو نہیں بنا قافیہ سے قافیہ ملا دیا اب سمجھ رہے ہیں قوسر ونہر عبتر یہ قافیہ ہے سب اب اس نے سوچا کہ قافیہ سے قافیہ ملا تو نیچے لکھ دیا مہازا کلام البشر مل گیا نا قافیہ اب اس کا ترجمہ کیا ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں اقرار کیا اس نے یہ بشر کا کلام نہیں ہے اگر آپ بات سمجھ سکے تو جلدی سمجھ لیں چونکہ آج ملیست آخر سے شروع ہوئی ہے اور مجھے مطلب تک پہنچنے میں دقت ہوتی جو مجمع میں سستی ہوتی ہے سستر ہے چستر ہے بلکل آمادہ رہے زہنی طور پر سننے کے لیے کیا لکھا اس نے مہازا کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے تو اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا اور اللہ کے وجود کا قائل ہو گیا یا اس کلام کو اللہ کا کلام مان لیا اگر اس کلام کو اللہ کا کلام مان لیتا تو وہیں کلمہ پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن اس نے ابھی بھی اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانا مگر اس حقیقت کا اعتراف کیا فصاحت و بلاوت کو دیکھتے ہوئے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے تو یہ منتوخ ہے اس کا مفہوم نکالی ہے مفہوم یہ نکلا کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے کسی مافوقِ بشر کا ہے کسی مافوقِ بشر کا ہے شاید اردو گاڑی تو نہیں ہو رہی ہے یہ عام بشر کا کلام نہیں مافوقِ بشر کا ہے لمحے فکریہ ہے کہ ایک کافر نبی کو مافوقِ بشر مانتا ہے کلمہ پڑھنے والا اپنا جیسا بشر مانتا ہے سلوات بھنا محمد والے محمد بھنا مافوقِ بشر یعنی ایک ایسی اصلی کا کلام ہے جو بشریت سے جس کی ذات بلند ہے اگر وہ اللہ کا کلام مان لیتا تو وہیں کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جاتا ہے سلوات پڑھے تو بات آگے بڑھاتا ہے دل لگائیے گا تو اب اب تمید لمبی ہو جاتی ہے میری میں کیا کروں جو بات اصل کہنے کی وہ یہ ہے کہ تقرارِ لفظی بھئی اگر ایک لفظ سے ایک جملے سے معنی مراد پر دلالت ہو گئی تو ایک درجن جملے میں کیوں بولوں کہ خلافِ فساد و بلاغت ہے غور کریں آپ دیکھئے ہمارے اہمہ جو تک مختصر لفظ استعمال کرتے تھے اب پورا پورا مفہوم اس میں آ جاتا تھا اب یہ زمنی ارز کر رہا ہوں تاکہ ذہن آمادہ وہ بات سننے کیلئے جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک شخص آیا اب ہماری تو یہ حالت ہے کہ چار چھے مہینے وہاں خمکی نجف کی سیر کر کے آ جاتے ہیں اپنے نام جاگے مجتہد الاسر لکھواتے ہیں چونکہ بھائی یہ مجتہد لوگ جو ہمامہ پہنتے ہیں میرے سر پر بھی آ گیا تو اب میں بھی مجتہد الاسر لکھواؤں جا آپ سوچیں جھوٹ بولنا اسلام میں جائز ہے کیا جھوٹ کو ام الفساد کہا گیا ہے اور جب میں خود ہی جھوٹے دعوے کروں گا تو دوسروں کو جھوٹ سے کیسے بچاؤں گا تو بس آپ کہتے ہیں کہ وہ چند حرف پڑھ لیا بس سمجھیں کہ ہم مجتہد الاسر ہو گئے جنہ عالم دورہ ہو گئے کیا ہو گئے کیا ہو گئے اپنے اماموں کو سلام کیجئے امام امام معصوم اور شہر علم کے شہر علم کے بارہ دروازے غور کریں آپ جس میں پہلے دروازے کا نام علی ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی انہوں نے اس طرح کے دعوے نہیں کیا اگر سوال بھی ہوا میں فساحت و بلاغت سمجھا رہا ہوں ایک لفظ میں سب کچھ کہہ دیا ہے امام نے آنے والا آیا ہمارے آپ کے چھڑے امام کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے فرزر رسول یہ تو بتائیے اے نبی زادے یہ تو بتائیے کہ آپ عالم ہیں اب آپ بتائیے اگر مجھ سے کوئی آکے سوال کرے کہ جناب آپ عالم ہیں تو میں بگڑ جاؤں گے نا میں تو یہ جہل دیکھ رہا ہوں ڈریس نہیں دیکھ رہا لباس نہیں دیکھ رہا ماما نہیں دیکھ رہا یہی تو ثبوت پروف میں بیش کروں گا میں اور ناراض ہو جاؤں گا لیکن اپنے اماموں کو سلام کرو سلام کرو کیا کہنا فصاحت و بلاغت ان کی وراست ہے ایک مردب آنے والے نے کہا یہ فرزر رسول ہم آپ کے چھٹے امام سے سوال ہو رہا یہ تو بتائیے آپ عالم ہیں تو امام کو ناراض ہو جانا چاہیے دباؤں یہاں سے میں تو یہ جہل دیکھ رہا ہوں مگر نہیں جیسے اس نے کہا کیا آپ عالم ہیں آپ نے مسکرہ کے کہا میں جاہل نہیں ہوں سلوات بڑھے محمد و آل محمد پر اس ایک لفظ کے اندر ساری چیزیں آگئی اب غور کرتے جاؤ نتیجے نکالتے جاؤ تو یہ بتائیے وہ قرآن جو فصاحت و بلاغت سے لبرے سے اس میں کیا بھرتی کے جملے استعمال ہوتے ہیں کیا جیسے ہمارے ہاں ایک بات وہ کہنے کے لئے دس جملے ایک درجن جملے استعمال کرتے ہیں کیا ہماری جیسے زبان ہے قرآن اب تھوڑا سا آپ متوجہ ہوئے ہیں پوری طرح متوجہ ہوئے ہیں جو کہنے جا رہا ہوں کیا کہا گیا سور جمعہ کی دوسری آیت میں ہم نے جاہل انپڑ عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اب خالی چھپ نہ رہیے یہ ایک بات ہو گئی نا آیتوں کی تلاوت کرتا ہے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے آیتیں کس کتاب میں ہیں گوھر کریں بولیں نا آئے قرآن میں ہیں ماشاءاللہ بول رہے ہیں آپ تو آیتوں کی تلاوت کا مطلب تو آپ سمجھ گئے نا کہ میں نے جاہلوں میں ایک رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ایک جملہ بیچ میں آگیا وَيُزَكِّهِمْ نَفْسُونَ حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو کیا آپ کے ذہن نے سوال نہیں کیا یا اللہ تُو نے جب پہلے ہی کہہ دیا کہ آنے والا رسول آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ایسے ہوگی مجلس کیا ارے جب تُو نے میرے معبود کہہ دیا آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ہم سمجھ گئے ہم سمجھ گئے کہ اس کا کام ہے آیتوں کی تلاوت کرنا اب یہ الگ سے اس اضافی جملے کی ضرورت کیا تھی کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک ہوتا ہے منتوخ اور ایک ہوتا ہے اس کا مفہوم منتوخ یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور مفہوم کیا نکلا اس کا اس کا مفہوم یہ نکلا کہ آیتوں کی تلاوت کرنا اور ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور ہے یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہے تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کیا وہ تلاش کرے جستجو کرے تحقیق کرے تفاخص کرے تفتیش کرے کہ آیتوں کی تلاوت کا کیا مطلب ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم کا کیا مطلب ہے تو اب سنیے بالکل آسان نوس کا جسے بچے بھی سمجھے گئے جب نبی سورہ حمد پڑھ رہا ہو سمجھو آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے جب نبی سورہ بقرا پڑھ رہا ہو سمجھو آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے جب نبی سورہ حسین پڑھ رہا ہو سورہ مزمل پڑھ رہا ہو سورہ متصر پڑھ رہا ہو سورہ کوسر پڑھ رہا ہو سورہ قدر پڑھ رہا ہو سمجھو آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے کہا تک سورہ کی نوم ٹائم نہیں ہے میرے پا جب تک نبی قرآن کے سورہ پڑھتا رہے سمجھو یہ آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے اور جیسے ہی نبی کہے انا وعلی من نور وحد سمجھو کتاب و حکمت کی تعلیم جروہ گئی سلام آز پر محمد وعلی محمد پر انا وعلی من نور وحد انا مدینہ العلم وعلی بابوہا یہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم الحسن و الحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ یہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم فاطمہ تو بزت امنی فاطمہ میرا پارے جگرے یہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں ابھی نہیں بولیں گے آپ اگر نبی کہے اب دیکھئے ہمیں تو حق نہیں تیہ کرنے کا کہ کون جنت میں جائے گا کون جانم میں جائے گا لیکن یہ تیہ کرنے کا حق اللہ کو ہے یا اس کے حکم سے رسول اللہ کو ہے تو میں کیسے ارز کروں جتنے فرق اسلامی ہیں سب دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے ارے پتہ لگا لو کہ کون جہنم میں جائے گا خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا سمجھیں میرا انداز اپنا لگ ہے بولنے کا چونکہ میرے زبان پر حدیثیں جاری ہو گئے اس لئے ایک حدیث نے مجھے سہرہ دیا یہ اسے بھی بیان کر گور کریں آپ پیغمبر اسلام نے پھر رہا کیا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم سنیے جب تک نبی سورہ پڑھ رہا آیتیں پڑھ رہا تھیں کہ وہ آیتوں کی تلاوت ہے اور جب اس سے ہٹ کے نبی کی زبان چلی سمجھو کتاب و حکمت کی تعلیم شروع ہو گئی اب جہاں سب کچھ نبی نے کہا وہاں نبی نے ابھی فرمایا توجہ دیجئے گا کہ لَبِ اجْتَمَانْ نَاسُ وَالَحُبِّ عَلِيِّ ابنِ عَبِي طَالِبِ لَمَا خَلَقْ اللَّهُ النَّارِ اگر دنیا کے سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی جہنم کو پیدا نہ کرتا سلمات بارے محمد و علی محمد پر یہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم اللہ کبھی دوزخ کو پیدا نہ کرتا خدا کبھی دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو پتا چل گیا نا دوزخ کن کے لیے تب ہم سے نہ پوچھو جنت کن کے لیے سلمات پڑھیں محمد و علی محمد پر کیا گروبات میں بات نکلتی تو مجھے عرض کرنا پڑتا ہے عید کا دن تھا شہزادوں نے لباس کس سے مانگا ماں سے اور سواری کس سے مانگی بولیں نا یہ نہ سمجھیں کہ میں پیمند لگا رہا ہوں بات سے بات ٹچ ہوتی ہے قدرتی بات ذہن میں آتی ہے تو عرض کر دیتا ہوں تو وہاں ماں سے مانگی مانگا گیا لباس اور نانے سے مانگی گئے سواری ہونا کیا چاہیئے تھا ہونا یہ چاہیئے تھا کہ لباس شہزادوں نے ماں سے مانگا ہے تو سواری باپ سے مانگ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں براہ ایسا لگتا ہے کہ یہ منصوبہ پروردگار ہے بچوں سواری بابا جان سے مت مانگنا اگر بابا جان سے یہ سواری مانگ لیں گے تو ناقہ تو علی بھی بن جاتے لیکن دنیا کہہ دیتی کوئی خاص بات نہیں ہے شفقت پدری کا تقاضی ہے ہر انسان اپنے بچوں کے ناز راتا ہے بہر کریں آپ دیکھو سواری اس سے مانگنا جس کا عمل تو عمل قول بھی پابند وحی الہی ہے بہت بڑی بات کہی میں نے جس کا بولنا بھی پابند وحی الہی ہے جس کے عمل کی بھی ذمہ داری میری ہے جس کے قول کی بھی ذمہ داری میری ہے جس کے فعل کی بھی ذمہ داری میری ہے آپ سمجھنے میں ذاکری کر رہا ہوں اللہ نے جب ان کے فعل کی ذمہ داری لی تو کیا کہا قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسَكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غور کر یہاں عمل کی ذمہ داری ہے یہ عمل کی ذمہ داری ہے جبکہ عمل کرنا ہمارا کام ہے عمل کر رہے ہیں رسول اللہ اسے اپنا بتا رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میری نمازیں میری عبادتیں میری موت میری حیات لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب اس رب کے لئے جو عالمین کا پاننے والا نسبت اُدھر گئی عمل کی ذمہ داری تھی فعل کی ذمہ داری عمل الگ چیزیں فعل الگ چیزیں فعل کی ذمہ داری لئے تو ارشاد ہوا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ رَمَا میرے حبیب یہ شبِ حجرت جو کافروں کی طرف کنکریاں پھیکی آپ نے نہیں پھیکی ہے میں نے پھیکی ہے تو عمل کی بھی ذمہ داری فعل کی ذمہ داری اب آئیے قول کی ذمہ داری وَمَا يَنْتَقْوَانِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَا میرا حبیب تو اپنی خواہش نفس سے بولتا بھی نہیں اس بولتا کو یاد رکھیں اگر اس بولتا کو یاد رکھیں تو آج اچھوں اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی میرا نبی تو اپنی خواہش نفس سے بولتا بھی نہیں دہن سے آواز بھی نہیں نکالتا جب تک کہ میری وحی کا اشارہ نہ ہو جائے اصل بات مجھے یہی کہنی ہے وہ تو شاہد مثال کے طور پر مو سے نکل گیا تو شاہد مثال کے طور پر آئیتیں پیش کرنی تھی جو میں نے کر دی قول کی بھی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے اس کا مطلب نہ کوئی فعل ان کا اپنا فعل ہے نہ کوئی عمل ان کا اپنا مل ہے نہ کوئی قول ان کا اپنا قول ہے وہ جو کہلواتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں وہ جو کہلواتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں اب سنیے سواری کے بھرمائش نانا سیکھ قصہ برائے قصہ نہیں سناتا نتیجے دیتا ہوں نانا سارے مدینے والوں کے بچے عیدگاہ جائیں گے اپنے سواری سے ہماری سواری کدھر ہے کہ تمہاری سواری تمہارے سامنے ایسے سنیں گے فضائل لے لے بیٹ تمہاری سواری تمہارے سامنے کہ نانا کدھر ہے کہ جس شان کے سوار ہوتی ہیں اسی شان کی تو سواری ہوتی ہے تمہار بچے تھوڑی ہو تم جس شان کے سوار ہو اسی شان کی سواری ہے یہ نانا موجود ہے آؤ میرے کاندے بس سوار ہو جاؤں بٹھا لیا پوری تفصیل نہیں آئندہ مجلس پیش کروں گا موضوع کے دائرے میں جو بات آ رہی ہے وہ ارز کرتوں اور اس کے بعد بچوں نے دوسری فرمائش کر دی کہ نانا آپ دیکھیں کیا ناز برداری ہے جب تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ شہزادوں کو کاندے پہ لے کے رسول اللہ اچھک اچھک کے چل رہے تھے کبھی زندگی میں ایسے نہیں چلے جیسے شہزادوں کو لے کے چل رہے تھے پہچانو جس در سے جھڑے ہوئے ہو کن عظمتوں کے مالک ہیں وہ لوگ کہ اچھک اچھک کے چل رہے تھے اچھک اچھک کے کیوں چل رہے تھے اگر عام حالات میں چلتے جیسے روز چلتے تھے تو بچوں کو سواری کا مزہ نہ آتا لہذا اچھک اچھک کے چل رہے تھے تاکہ میرے نمازیں سواری کا لطف اٹھا سکیں دوسری فرمائش ہو گئی نانا سارے ناقوں کی مہاریں ہماری سواری کی کوئی مہار نہیں کہ بیٹا ہے اب نبی کے ذلف کے دو حصے کہ یہ ذلفیں تمہاری مہار ہیں انہیں پکڑ لو اب کہیں تو مذاکری کے نکتے جو جو عام ہے سنتے رہتے ہیں آپ اسے ریپٹ کرنے سے فائدہ کیا ذلف ہے دھمادی ایک ذلف امام حسن کے ہاتھ میں ایک امام حسن کے ہاتھ میں بس سرسری طور پر اللہ کا شکر میں ہاں تکا گیا اب تیسری فرمائش جس کی وجہ سے یہ بات چھڑ دی میں نے کہ نانا سب کے ناقے بھول رہے ہیں ہمارا ناقہ خاموش ہے اب اس کو سمجھیں بات کو سمجھیں بات کو بہت کس یعنی کتنے اہم اور نازک موڑ پر پیغمبر کی اسلام آگئے کہ نانا سب کے ناقے بول رہے ہیں ہمارا ناقہ کیسے آجو خاموش ہے کہ نہیں تمہارا ناقہ بھی گنگا نہیں ہے بولنا جانتا ہے کہ تو تو نہیں بول رہا ہے نبی نے کہا ابھی بولے گا اب دیکھئے کمال دیکھیں آپ آپ نے دہن سے ناقوں کی آواز نکالی دیکھئے مو سے الفاظ نکالنا اور ہے آواز نکالنا اور ہے ارے کہاں سے لفظیں لاؤں میں بھئے الفاظ مو سے نکلیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آواز تھوڑی نکال رہا ہوں الفاظ نکال رہا ہوں جب ہی تو آپ واوا کر رہے ہیں یعنی سمجھ رہے ہیں اگر میں خالی آواز نکالوں جانوروں کی نقلیں منانے لگوں جیسے آج کل کچھ لڑکے آواز نکالتے ہیں جانوروں کی بکرے کی بکری کی آواز نکالتے تو آواز ہے مگر اس کا کوئی معنی تو ہوتے نہیں رسول اسلام سے بچے کہہ رہے ہیں ہمارا ناقہ کیوں نہیں بول رہا ہے کہ بولے گا کہ کہاں بول رہا کبھی بولتا ہے اور آپ نے بولنا شروع کیا 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 ناقوں کی آواز میں بولنا شروع کیا اب یہ بتائیے میں نے کہہ تو دیا کہ نبی کی زبان وہی ترجمان ہوتی ہے نبی کی زبان پابندے وہی پروردگار ہوتی ہے اب پیغمبر کے لئے کتنا مشکل مرالہ ہے اس لئے کوئی آپ عام آدمی نہیں ہیں ان کی زبان پابندے وہی الہی ہے اب نبی کی ذمہ داری یہ ہے یا یوں کہوں کہ کمال رسالت یہ ہے کہ آپ نے ناقوں کی آواز بھی نکال دی اور آواز کو بے معنی نہیں ہونے دیا کیا کہا میں نے آواز کو بے معنی نہیں ہونے دیا بلکل ناقوں کے لہجے میں بولے العاف 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 اب آپ جانتے ہیں الف کے معنی کیا ہے العاف جماعت شب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا تین سو مرتبہ کہتے ہیں الف وہ الف وہ وہ آواز نبی نے نکالی تو کیا لف کے معنی نہیں ہے ناقوں کی آواز نکالی آواز کو بے معنی نہیں ہونے دیا یہ ہے کمال رسالت لیکن کتنی بار آواز نکالی جتنی بار اس کی منشاہ تھی جتنی بار اس کی مرضی تھی تاریخ پڑھی ہے تو وضع جلے گا کہ صرف تین بار ابھی نبی کہ پائے تھے العاف 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 جبریل نازل ہو گئے یا رسول اللہ اللہ کا حکمہ کہ بس اب چوتھی بار الف نہ کہیے گا الف جو معنی کیا ہے میرے بھائیوں چھوٹے بھائیوں سمجھاؤں الف یعنی بخش دے بخش دے بخش دے نبی کہہ رہے العاف 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 یعنی بخش دے بخش دے بخش دے تین بار کہنے پائے تھے جبریلہ کے اللہ کے رسول اب چوتھی بار الف نہ کہیے گا کہ کیوں کہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے آپ نے جو تین مرتبہ الف کہہ دیا جہنم کی تین حصہ بجائی جا چکی بھئی ایک حصہ باقی رہ گئی ہے اگر اب کہہ الف کہہ دیا تو وہ بھی بجائی جائے گی تو اب توجہ نہیں دیا آپ نے تو میں کیا کر سکتا ہوں تین بار نبی نے کہا الف اور تین حصہ بجائی جا چکی چوتھی بار کہتے تو وہ آگ جو بجائی ہے وہ بھی بجائی جا چکی ہوتی تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خوش سوچئے گا کہ وہ چوتھائی حصہ جو آگ کا بج گیا وہ کن کے لیے بج گیا سلام آج بڑے محمد و آل محمد پر اس لیے کہ ہم تو حسن حسین کو جنت کا سردار مانتے ہیں کیونکہ ہمارے سردار ہیں لہذا تین حصے جہنم گیا آگ بجوازی کس کے لیے اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے اب چوتھائی حصہ جو رہ گیا مد پوچھو کس کے لیے وہ حدیث میں پڑھ سلوات محمد و آل محمد بلند آواز سے سلوات بیجی محمد و آل ہماروزانہ اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ اللہ جنہ منصبدار بنا کے بھیجتا ہے اس کا عرفان بھی ضروری ہے معرفت بھی ضروری ہے حدیثوں کے سرسری ترجمہ ہو جاتے ہیں اور لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں بتاشوں کے بھاوز انت بیچ کے چلے جاتے ہیں کیا کہا میں نے معاف کیجئے گا ہمارے جوان نوجوان خوش ہو جاتے ہیں کہا رہے ہیں مولا ہمارے جنت کے سردار ہیں مولا ہمارے ساقی کوسر ہیں ہمیں کون جہنم میں بھیجے گا ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی روزے کی بغیرہ بغیرہ اس طرح کا خیال بن جاتا ہے وہ بجائے ہدایت کے ممبر سے زلالت پھیلا دی جاتی ہے گمرائی پھیلا دی جاتی ممبر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے جسے حدیث شباب کہتے ہیں چونکہ یہاں تک بات آگئی تو ارس کرتوں حدیث شباب الحسن و الحسین و سیدہ شباب اہلیل جنہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں حسن حسین جنت کے سردار حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار یہ زمنی ترجمہ سراسر کہتے ایک سو بیس کلومیٹر کرفتار سے نکل جاتے ہیں لیکن آپ غور کریں قرآن میں غور کا حکم ہے اسلام میں ہمیں غور کرنے کا حکم ہے اس حدیث پہ غور کریں الحسن اتنی سستی سے مجلس نہ سنا کریں مجلس کا مزہ تب ہے جب ممبر بھی بولے اور فرش بھی بولے الحسن و الحسین سیدہ شباب اہلیل جنہ غور کریں آج میں ترجمہ کر رہا ہوں حدیث شباب کا یہ ترجمہ سرسری حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار سارے جوان خوش ہو گئے ہر جب ہمارا سردار جنت کا سردار ہمارے مولا امام تو پھر ہمیں کون جہنم میں ڈالے گا لیکن یہ نہیں ہے اس میں لفظ اہل ہے آج ترجمہ ہوگا اس حدیث کا حسن و حسین و سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین توجہ کیجئے گا حسن و حسین ان جوانوں کے سردار ہیں جو جنت کے اہل ہیں بہت بڑی بات کہیں میں نے اب جسے حسن کی سیادت میں رہنا ہے اسے چاہیے جنت بنائے سلوات پڑے محمد آل محمد پر جنت کا اہل بنائے اپنے کو اہل کی لفظ ہے نہ اہلوں کے لئے جنت نہیں لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کو جنت کا اہل بنائیں اب مجھ سے جملہ نکل گیا ویڈیو بھی بن رہی ہے جو سنے گا تو پورا جو ذاکرین ہے وہ ہم سے برہمی ہو جائیں گے لیکن ممبر حق بولنے کے لئے سانچ کو آنچ نہیں لہذا جو بات سچ چاہیے میں مسلسل کہہ رہا ہوں وہ سچ اور حق اس ممبر سے بیان ہونا چاہیے وہ مسلحت آمیز تقریر مو دیکھی کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں ارے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں گاؤں میں شہروں میں دیاتوں میں کہیں بھی گئے یہاں کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں لیکن میرا مزاج یہ نہیں مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں مجھے دیکھنا ہے کہ جس کے ممبر پر بیٹھا ہوں وہ کیا پسند کرتا اسی زندگی میں اسی دنیا میں جو ہماری زندگی ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے میں آؤں گا منزل کے اوپر عرفان بہت ضروری ہے کل بھی زور دیا تھا پرسوں بھی اشارہ دیا تھا کہ خالی منصب منصب دار منصب منصب دار لفظیں اٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا منصب دار الہی کا عرفان ضروری معرفت ضروری چونکہ آج بہت تاخیر ہو گئی مجلس میں اس لئے میں سمیٹ نہ چاہ رہا ہوں معرفت بنیادی چیز جو معرفت ہے سب چھوڑ رہا ہوں کل کے لئے انشاءاللہ اب مجھے رخ مل گیا ایسا آج کی مجلس کے حوالے سے وہاں سنیں ان کے آپ لوگ سنیں ہوں گے اب ان کے بچے پڑھتے تھے پتہ نہیں پڑھتے نہیں اور آپ دیکھیں ماتھر لکنوی بھی محبت کرتے تھے اور مشرا جی جنہوں نے پنجہ شریف اور امام احال اور شاہ مرد اس کو آزاد کرائے ایڈوکیٹ تھے وہ بھی بہت عقیدت جب محبت جب اہل بیعت کی محبت معرفت کے آنگن میں قدم رکھ دیتی ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے اب اسے محبت نہیں مودت کہا جاتا ہے قدر کریں جو جملے میں دے رہا ہوں میرے دوست اور عزیز جب معرفت کے آنگن میں محبت قدم رکھتی ہے تو اب اس کا نام بدل جاتا ہے اسے مودت کہا جاتا ہے اور پھر ایمان کے درجات شروع ہو جاتے ہیں کوئی ایمان کے آٹھویں درجے پہ فائز کوئی ایمان کے نوے درجے پہ فائز کوئی ایمان کے دسمیں درجے پہ فائز جناب مقداد آٹھویں درجے پہ جناب عوزر نوے درجے پہ سلمان فارسی ایمان کے دسمیں درجے پر فائد یہ کس کے نتیجے میں خالی محبت کے نتیجے میں معرفت کے نتیجے میں تو یہ معرفت اور مبدت کے جو درجات ہیں کیوں ہیں اب بات آگئی ہے لفظ معرفت موں سے نکل گیا میرے تو آپ ذرا سا غور کر لیں تو میں بیان سمیٹ دوں گا لیکن ساتھ دیجئے گا تب اگر ساتھ نہیں دیا تو مجھے ڈاؤٹ ہو جائے گا بات تہنچی نہیں تو پھر ربر کی طرح وہ مجلس کھشتی چلی جاتی ہے لمبی ہوتی جائے گی ابھی چھٹی ہو جاتی ہے ذرا سا میرا ساتھ دیجئے دیکھئے اللہ مسئلہ اللہ محمد آلہ آپ مجھے مد آئیے کبھی آپ نے غور کیا جناب ابو ذر ایمان کے نمیں درجے پر سلمان پہنچ گئے دسمیں درجے پر تو معاملہ کیا ہے معرفت کی درجہ بندی ہے یہ جسے کبھی ایمان کہا جاتا ہے کبھی مہدد کہا جاتا ہے اور کبھی جو ہے معرفت کہا جاتا ہے اس کی درجہ بندی ہے تو آپ غور کریں اور انشاءاللہ کوئی چھپ نہیں بیٹھے گا جو کہنے جا رہا ہوں محبت الگ چیز ہے ایک بات اور کہہ دوں محبت اندھی ہو سکتی ہے مگر معرفت اندھی نہیں ہوتی ہے معرفت کی آنٹھیں ہوتی ہیں توجہ دیں آپ تو اب یہ ان کا نو درجہ ان کا دس درجہ کیوں گا ہم مجھے یقین ہے کہ نہ جناب ابو ذر کی روح کو تکلیف مہنچے گی نہ وہ توہین میں سوچ کریں گے کیونکہ جب دسویں درجہ بس علمان فارسی ہیں تو ابو ذر بھی یقیناً یہ پناہ احترام کرتے ہوں گے کہ یہ میں نو درجہ والا ہوں یہ دس درجہ والے ہیں اس لئے اس میں کوئی افراد تفرید کی بات نہیں ہے اگر یہ باتیں جوانوں کو بچوں کے نہ سمجھائیں جائیں تو یہ معرفت کے آنگن میں کیسے قدم رکھیں گے کیسے درجہ بندی ہوئی ہے ابو ذر نوے درجہ پہ آکے رک گئے سلمان فارسی نے ایمان کا دسویں درجہ چھو لیا تو معاملہ یہ ہے سارے واقعات نہیں بس ایک اشارہ ایک دن حضرت سلمان فارسی نے ابو ذر کی دعوت کی دعوت کی تو وہ ایسی دعوت جو آج ہوئی ہوگی اس ٹائب کی تو نہیں ہوتی تھی سادہ لوگ تھے متقی پریزگار جو میں اسطر تھا سامنے رکھ دیا کھانے کے وقت ہوئی انتا جناب ابو ذر آئے سلمان فارسی نے جوکی روٹیاں رکھ دی چٹنی بھی نہیں تھی حضرت ابو ذر نے دست مبارک بڑھایا اور ایک لفظ زبان سے کہہ دیا کہ بھائی سلمان دیکھیں میں آرام سے بول رہا ہوں آپ بھی غور سے سن رہے ہیں سلمان سبحان اللہ کیا کہنا جوکی روٹیاں کا جواب نہیں لیکن اگر ان روٹیاں کے ساتھ ذرا سا نمک ہوتا تو کھانے میں مزہ آ جاتا اب سلمان فارسی کے گھریولو پوزیشن کیا ہے وہ تو ظاہر نہیں کیا انہوں نے جو خوددار ہوتی ہیں وہ اپنی قصے کہانی ان کو نہیں بتاتے ہیں خاموشی سے اٹھے اور مٹی کا ایک لوٹا تھا جس سے وہ وضو کرتے تھے اسے اٹھایا اور لے جا کے بازار میں گروی رکھا اور تھوڑا سا نمک لے کے آگئے لو ابو ذر کھاؤ کھانا مزے لے لے کے ابو ذر نے چٹا خیلے لے کے نمک روٹی کھائی جب کھانا کھا چکے تو نمیں درجے والے سے دسمیں درجے والا بولا کہ بھائی ابو ذر جو اللہ دے دے اس کا شکر بیچ کے کھا لینا چاہیے زیادہ عرض نہیں کرنی چاہیے آج کی تمہاری فرمائش نے میری لٹیا بکوا دی کہا کہنا پھائے آپ دیکھیں آپ دیکھا تو اب یہ معرفت کے درجات ہیں ان کی معرفت نمہ پر کیوں رک گئی نمک کی فرمائش کر دی اور سلمان کی معرفت جو اللہ دے دے شکر بیچ کے کھا لینا چاہیے ابھی کچھ بولے کچھ استخارہ دیکھ رہے ہیں کہ بولے نہ بولے بہت سے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں یہ رسی اسی گلے میں نہیں ڈالی گئی میرا مولا ایسا تھا ایسا تھا فاتح خیبر خندق ایک اس کی جرت تھی جو مولا کے لیے رسیہ زیادہ جذباتی نہ ہوا کرو اس طرح کے جملے استعمال کرنا اہلِ بیعت پر جو مظالم ہوئے ان پر پردہ ڈالنے کے مترادیف ہے جو اہلِ بیعت پر مظالم ہوئے پردہ نہ ڈالو ایسا ہوا ہے ہوا ہے تو آپ یہ ذوچرے کے تلوار کیوں نہ نکالی سنیے یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے یہ بات آپ ہی کے ذہن میں نہیں آتی کہ مولا کی تلوار کو کیا زنگ لگ گیا تھا بہر تلوار نہیں نکالی کیوں وصیت پیغمبر سے مجبور تھے آپ وصیت پیغمبر سے مجبور تھے آپ تو اب یہ ظاہر ہے کہ آپ نے تو چودہ سو سال بات سن لیا کہ ارے مولا کے لیے میں رسیہ پھندہ ڈالیا بیعت کرو بیعت کرنی پڑے ہی پھندہ ڈال کے کھینچا میرے مولا کو تو جذباتی ہو جاتے ہیں ہوتے ہونا بھی چاہیے لیکن اوبجیکشن نہ کریں اطراز نہ کریں اور یہ جو ظلم ہوا اس سے انکار نہ کریں خدا کیا جواب دینا پڑے گا اور للو پنجو کے بہکاویں منعایا کریں یہ بات ذہن میں اس وقت بھی آئی تھی کس کے ذہن میں آئی سنیے گا جناب ابو ذر کے وہ جو نوے درجے پہ تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی حالات دیکھیں حالات دیکھنے کے بعد جذباتی ہو گئی کیا کہا میں نے اتنے سنناٹے میں نہ سنیے گا فوراں انہوں نے کہا کہ بھائی سلمان دیکھ رہا ہے میرے مولا کی کیا بیاد ابھی ہو رہی ہے ہمارے سامنے ہمارے مولا کے گلے میں رسی کا بندہ ڈال دیا گیا سلمان بس اب پیمانے سبر لبریز ہو گیا نکالو تلوار اور لگا تو ڈیر لاشوں کے سلمان نے بڑے تھنڈے لہجے میں کہا ابو ذر اگر تلوار نکالنے کا موقع ہوتا تو میرا مولا تو صاحبِ ذلفقار ہے سلمان بڑے محمد والے محمد پر سبر سے کام ہے مولا میرا صاحبِ ذلفقار ہے ذلفقار کو زنگ نہیں لگ گیا ہے مولا بہتر جانتے ہیں کہ کہا تلوار اٹھنی چاہیے اور کہا نہیں اٹھنی چاہیے یہ ہوتی ہے معرفت یہ ہوتا ہے عرفان اب بس آپ نے ذرا ساتھ دے دیا میں سمیٹ دوں بات کو جو عالی ظرف ہوتے ہیں حصولِ معرفت میں وہ سنو سال کے پابند نہیں ہوتے مجلس میں دیکھی آپ ماشاءاللہ بڑے بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں کیا لینے آئے ہیں تبرکِ معرفت لینے آئے ہیں اس مجلس میں معرفتِ اہلِ بیتھ کا تبرک بڑھتا ہے وہ لینے آئے ہیں اور جب یہ تبرک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا انتظار نہیں کہ جب حدِ بلوغ کو پہنچیں گے تب پہچانیں گے جب بیس پچیس سال کے ہو جائیں گے جب پہچانیں گے نہیں معرفت حاصل ہوتی ہے تو جن کے ذرف میں صلاحیت ہوتی ہے وہ انتہائی کم سنی میں معرفت حاصل کر لیتے ہیں بس سن لیں آپ آگے ہم انزل کے اوپر پیغمبر اسلام ایک راستر سے گزر رہے ہیں چند بچے وہاں کھیل رہے تھے ان درجنوں بچوں میں سے ایک بچے کو آپ نے بے اختیار گود میں لے گیا اور لینے کے بعد اس کی پیشانی کو بوسہ دینا شروع کیا ان بچوں میں ایک سائیڈ میں امام حسین بھی کھڑے ہوئے ہیں غور کریں آپ نبی کے آنے سے پہلے کیا مناظر تھے کیا رسول نے دیکھا اتنے بچوں میں کسی اور بچے کو نہیں اٹھایا اسی بچے کو اٹھایا کلیجے سے لگایا اور پیشانی چھومنا شروع کر دیا پیشانی کو چھومنے لگے صحابہ کرام نبی کے ساتھ ساتھ تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے بچوں میں اسی بچے میں کونسی خاصیت آپ کو نظر آئی جو اسے اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی کو مسلسل چھومے چلے جا رہے ہیں کہ تمہیں پتا نہیں ہے تم نے دیکھا نہیں اس بچے کی معارفت اس کمسینی میں کس منزل اروج کو پہنچی ہوئی ہے یا رسول اللہ ہم نے نہیں دیکھا آپ بتائیے کہ تم نے نہیں دیکھا جب میرا حسین چل رہا تھا تو یہ اس کے قدموں کے خاک اٹھا اٹھا کے اپنی پیشانی پر مر رہا تھا اپنی پیشانیوں کے قدر کرو جس پیشانی سے حسین کے قدموں اور تلووں کے نیچے کی مسکی ہوئی خاک جو ہے وہ مس ہو جائے تلووں کے خاک ان پیشانیوں سے مس ہو جائے وہ پیشانی بوسا گئے رسالت بن جاتی ہے اور جو پیشانیاں پانچ وقت نماز میں اس خاک سے مس اور ٹچ ہوتی ہیں جس میں خون حسین ملا ہوا ہے تو ان پیشانیوں کے کتنی قیمت ہو بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا آپ نے سوال خیم کیا یہ بچہ کون تھا یہ وہی بچہ تھا جسے حسین کا بچپن کا دوست کہا جاتا ہے حبیب ابن مظاہر کو بچپن کا دوست کہا جاتا ہے آج کی تاریخ پورے ہندوستان میں جناب حبیب ابن مظاہر سے منصوب ہے اللہ اکبر جس کی معرفت اتنی کم سنی میں بچپنے میں اس بام عروج پہ پہنچی ہوئی تھی ضعیفی میں اس کی معرفت کا کیا عالم رہا ہوگا اور عزیزو آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں ہر شخص کو اپنے ضرور یاد آتے ہیں مسائب بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا صرف چند اشارے مصیبت کے وقت میں ہر انسان کو اپنے ضرور یاد آتے ہیں حسین سے بڑا کون مصیبت زیادہ ہے صفحہ کائنات پر ایسا مصیبت زیادہ امام یا کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جتنے مصیبت زیادہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تھی تو جب مصیبت کے وقت آیا تو حسین نے اپنوں کو یاد کیا آپ شاید اس لیے خاموش ہیں کہ حبیب کو یاد کیا تھا ہمیں نہیں کیا تھا لیکن اس کا موقع آتا میں بتاتا لیکن عزیز ور یہ نہ سوچنا کہ حبیب کو یاد کیا تھا ہمیں یاد کیا اگر آپ کو یاد نہ کیا ہوتا تو چودہ سو سال بعد آنے والے لوگوں کے نام چودہ سو سال پہلے امام سلام نہ بھیجتے اللہ وقت پر چودہ سو سال پہلے امام نے اپنے آنے والے شیعوں کے نام سلام بھیجا ہے اور یاد کیا ہے تو جب یہ دنیا کا دستور ہے کہ مصیبت کے وقت میں اپنے ضرور یاد آتی ہیں میں نے کہا نا کربلا احساس کا نام ہے جب تک احساس نہیں کریں گے دل پہ چوٹ نہیں لگے گی جب دل پہ چوٹ نہیں لگے گی تو آنکھوں سے آسو نہیں نکلیں گے احساس کریں مہارم رفتہ رفتہ گزر رہا ہے جس کا سال بھر آپ انتظار کرتے ہیں اللہ اکبر جناب زینب دنیا میں ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی لیکن جیسی محبت زینب کو حسین سے تھی شاید ہی کسی بہن کو ہوگی میں ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا فضہ ذرا میرے بھائیہ کو بلا کے لائے فضہ نے آکے کہا آقا شہزادی زینب آپ کو یاد کر رہی ہیں جناب امام حسین کو بہن کا بیغام پہنچا بہن کے خیمے میں آئے زینب تازیم کو کھڑی ہو گئی گلے میں باہیں ڈال دی بھائیہ ادھر سے تو فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں کبھی چار ہزار کا لشکر آ رہا ہے کبھی چھ ہزار کا لشکر آ رہا ہے شہزادی زینب کے جملے پہ ہماری اولادیں قربان ہو جائیں اللہ اکبر بھائیہ ادھر سے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں بھائیہ اتنی بڑی دنیا میں کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے بھائیہ سنناتا حسین کی آنکھوں میں آس ہوا گئے کہاں بہن کیوں نہیں میرے بھی چاہنے والے ہیں کہ بھائیہ پھر خط لکھے انہیں بولا کیوں نہیں لیتے یہ جو چند خطوط امام نے لکھے ہیں جناب زینب کے فرمائش پہ لکھے ہیں اب انہیں چند خطوط میں سے ایک خط آپ نے حبیب ابن مظاہر کے نام میں لکھا ہے اللہ اکبر اور جب امام خط لکھے ہیں مجلس ختم ہو گئی دو امام نیٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی جب خط لکھ چکے تو ایک مردبہ زینب کے پاس آئے زینب میں نے تمہاری فرمائش پوری کر دی کس کے کس کے نام خط لکھا ہے فلا کے نام فلا کے نام اور ایک خط میں نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام لکھے اب زینب کو دیکھیں آپ کیا فرماتی ہیں کہ بھائیہ اگر زحمت نہ ہو تو ذرا حبیب والا خط پڑھ کے سنا دیجئے امام نے جو کچھ خط میں لکھا تھا وہ پڑھ کے سنانا شروع کیا یہ خط حسین غریب کی طرف سے ہے رجل فقی حبیب کی طرف اور اس کے بعد آپ نے لکھا تھا حبیب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نرگہ آدھا میں گھر گئے ہیں حبیب ہر سس کو مسیبت میں اپنے یاد آتے ہیں آج تم بہت یاد آ رہے ہو سارا خط پڑھ کے سنایا اب سنیں آوازیں بلند ہو جائیں گی ایک مرتبہ سینب نے کہا بھائیہ میری طرف سے ایک جملہ اور لکھ دو کہ بہن کیا لکھوں کہ اتنا اور لکھ دو حبیب آنے میں دیر نہ کرنا اے حبیب وقت کھا رہ گیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے سے پہلے چراغ فاطمہ بجا دیا جائے خدا ان آوازوں پر احمد نازل کرے خط لکھا اور بڑی حسن تدویر سے کسی طرح سے اس خط کو بھیجا نامہ بر چلا ایک مرتبہ حبیب کے دروازے پہ آیا جو تاریخ میں وہی بڑھتا ہوں میں حبیب اس وقت اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے دستربان خان میں کھانا نوش کر رہے تھے اچانک حبیب کے گلو میں گلے میں جو ہے وہ لکھ مگلوگیر ہوا فرمایا اپنی زوجہ سے کہا کہ لگ رہا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے لکھ مگلوگیر ہو رہا ہے باوی کہی رہے تھے کہ کسی نے دقل باپ کیا آواز دی من فی الباپ کون ہے دروازے پر کانا برید الحسین میں خاصد ہوں حسین کا خاصد ہوں میں حسین ابن علی کا خط لے کے آیا ہوں حبیب دسترخان چھوڑ کے کرے ہو گئے ارے میرے مولا میرے آخا کا خاصد آیا ہے دیکھوں تو صحیح کیا خبر لائیا ہے دروازے پہ آئے امام کا خط لیا دامن خط کو چاک کیا روتے بکر کے اندر آئے زوجہ کا دلدھڑ کا ارے رونے کا سبب گیا ہے سیدہ گلال کی خیریت تو ہے کارے میری شریع کا حیات فرزند زہرانر گیادہ میں گر گیا ہے سیدہ گلال بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہے کہ پھر کیا ارادہ ہے کہ مجھے مدد کے لئے بولایا ہے مجھے مدد کے لئے بولایا ہے کہ پھر حبیب کیا سوچ رہے ہو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں مارا گیا تو تیرا کیا ہوگا تیرا کون برسان حال ہوگا اللہ اللہ زوجہ حبیب کھڑی ہو گئی اپنے سر سے چادر اتار کے حبیب کے سر پہ ڈالی آواز دی حبیب تمہیں شرم نہیں آتی فاطمہ کلال مدد کو بولا رہا ہے تمہیں میرے مرنہ بے کا خیال آ رہا ہے اگر ایسا ہے تو چادر اڑھ کے تم بیٹھو میں سیدہ گلال کے نصرت کو جاؤ گے اللہ اکبر حبیب سمجھ گئے کہ زہرہ کا لال کسی بڑی مسئیبت میں گرفتار ہے کہ زوجہ بھی نصرت کے لئے بے قرار ہے کہ تو امتحان میں کامیاب ہوئی میں تو تیری محبت و معرفت کا امتحان لے رہا تھا تو میرے آقا کو کتنا چاہتی ہے بھلا یہ ممکن ہے میرا آقا ایسی مسئیبت کے وقت میں بلائے اور میں مدد کو نہ جاؤں میں جا رہا ہوں اس کے بعد اپنے غلام کو بلائیا غلام سے کہا یہ گھوڑا لے جا چونکہ گلیوں کی ناکہ بندی تھی شہر کی ناکہ بندی تھی کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا لہذا اس حکمت عملی سے آپ نے اپنا جو ہے سفر کا احتمام دیا ایک مرتبہ آواز نے غلام سے کہا کہ جا گھوڑا چرانے کے بہانے شہر سے باہر لے جا اور میں عام لباس میں ایسی ٹیلتا ہوا جاؤں گا عالم یہ ہے کیا وہ چرانے کے بہانے غلام شہر سے باہر چلا گیا حبیب آہستہ آہستہ عام حالات میں آ رہے تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ حبیب حسین کی مدد کو جا رہے ہیں لیکن جب حبیب پہنچے تو روایت کا فقرہ ہے روایت کا فقرہ ہے حبیب جب پہنچے تو ایک قیفیت دیکھی جس سے آپ کے دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے کیا دیکھا گھوڑا بے خراری سے زمین پر پاؤں پڑھ رہا ہے اور غلام جھچک کے کہہ رہا ہے کان میں وفادار گھوڑے گھوڑا نہیں اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے سیادہ کے لال کی نظرت پہ جاؤں گا حبیب نے کہا اللہ نجات زہرہ کا لال کس مصیبت میں گرفتار ہے کہ جانور بھی بے خرار ہے غلام بھی بے خرار ہے آواز دے غلام جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا کہا آقا یہ کوئی انصاف نہیں ہوا ہمیشہ ساد رکھا اب جب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے اپنے سے جدا کر رہے ہو میں تو چلوں گا مجھے بھی کر مجھے بھی گربلا جانا ہے بجائیہ آپ آقا ہے آپ گھوڑے سے جائیے میں بلا مو دوڑا دوڑا پیدلا جاؤں گا اللہ اکبر عربی طرح بے خراری کا عالم یہ سنیے منلس تمام ہو گئی بے خراری کا عالم یہ ہے کہ بار بار زہرہ کا لال خیمے سے باہر نکل نکل کے نگاہ دوڑا رہا ہے حبیب میرا حبیب آیا نہ آیا میرا بچپن کا دوست آیا ہے نہ آیا اچانک ایک طرف سے گرد اڑی جب دامنے گرد چاکھ ہوا تو حبیب کا چانزہ چہرہ نظر آیا آواز دی ابباس استغبال کو بڑھو علی اکبار بڑھ کے ججا کو سلام کرو قاسم استغبال کرو میرے بچپن کا دوست آگیا حبیب کے آنے سے ایک ایسا سمزمہ پیدا ہوا کہ زینب کے کانوں میں آواز گئی آواز دی فضہ ارے جلدی معلوم کر کیا کوئی عزید کی طرف سے نیا لشکر آ گیا ہے یہ کیسا شورنگامہ ہو رہا ہے فضہ نے آگے پتا کیا تو معلوم ہوا حبیب آئے ہیں ایک مرد پر فضہ نے آگے کہا شہزادی مبارک ہو آپ کے بھائیہ کا دوست حبیب آ گیا کہا فضہ جا کے ہمارا سلام کہہ دے حبیب کو میرا سلام کہہ دے فضہ نے آواز دیا حبیب علی زادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے ارے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے میں سننا تھا حبیب نے سر سے امامہ ادھار کے پھیک دیا اللہ اللہ آل محمد پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب شہزادیہ غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے اے عربابِ عزا اے اتنا عزیز دوست تھا جب حسین نے دیکھا ہوگا حبیب گھوڑے سے گرے تو حسین کے دل پہ کیا بید گئی ہوگی ایسا دوست جس نے دوست کی گود میں جان دے دی حبیب کا سر اٹھا کے حسین نے زانو پر رکھا آواز دی حبیب اے تیری ادائیں یاد رہیں گی ایک ایک رات میں ارے تم قرآن پورا قرآن ختم کرتے تھے عربابِ عزا آج ساری کائنات میں اس عبیب کا ماتم کیا جا رہا ہے جس نے حق وفا عدا کر دیا مگر میں کہوں گا ابھی بڑے خوش قسمت تھے تمہارے لاشے پر حسین بھی پہنچ گئے عباس بھی پہنچ گئے اصحاب بھی پہنچ گئے تمہارا لاشا مقتل سے اٹھ کے آتو گیا مگر آئے غریب زہرہ جس کا لاشا مقتلِ کربلا سے کوئی اٹھانے والا نہ تھا سیانب اللہ ہی نظلم ایم